سو ہلو ورسکویمرز کیا حال چال آپ سب کے ورگم بیک ٹو دی اناتر کیم لیوڈیو سو گائز آج ہم پھر سے خیلنے جا رہے ہیں سکیری ٹیچر ٹریڈی سو گائز آپ نے بھی اس گیم کو خیلہ ہوگا اور ہم نے بھی اس گیم کی اوپر بہت ساری ویڈیو بنائی ہے اور آپ لوگوں نے بہت سارا پیار دیا اس ویڈیوز پر سو اس کے لیے میں پھر سے ایک بر ویڈیو بنا رہا ہوں سو گائز جیسی ویڈیو آپ لوگ سب سے زیادہ پسند کرتے ہو میں اسی ویڈیو لانے کی کوشش کروں گا اور بار اور رہی بات کار فور سیلر ڈیلرشپ کی ویڈیو سو گائز وہ آ رہی ہے تو بہت لوگوں نے کومنٹ کر رہے تھے کی بھائی کوب آئے گی اس کی ویڈیو سو گائز میں وہ ویڈیو بنا رہا ہوں ایک دو دن کے اندر وہ بھی ویڈیو آ جائے گی تو آج ہم کھلنے والے اس کے لیے ٹیچر کی ہیلوین سپیشل اور آج بہت ہی زیادہ مزا آئے گا اس ٹیچر کو بہت ہی زیادہ پریشان کرنے والے ہم سو لیس گو گائز شٹارٹ کرتے ہیں تو گائز ہماری گیملے شروع ہو گئی ہے اور یہ دیکھ بھائی ہم نہ ہو گئے گیا اور اس کا آگے یہ ایسا کیوں لالا لگ رہی ہے اور اس کا بائی فینڈ آگیا بھائی کھا کیا رہا ہے اتنا مستی میں اس سے اس کو پریشانی ہو رہی ہے بہت زیادہ لاسن سے اس کو پریشان کرنے والے سو لیس گو سب سے پہلے مجھے یہ چاہیے ہوں گے تو اس کے لیے مجھے سب سے پہلے ہمار چاہیے ہوگا مجھے تھوڑا بہت پتہ ہے گائز تو اس طرف مل جائے گی ہمار کیونکہ میں نے بہت ٹائم خیالا ہے اس کو تو ایک ہمار ہم اٹھاتے ہیں سو ہمار تو ادھر آہاں ادھر یہ اور اس نے نیچے ٹریپ بھی لگا ہوا ہے تو مجھے دیکھ دیکھ کے جانا ہوگا اور ادھر کیا ہے لو کیا رکھی ہے بھئی اس کے اندر تو کچھ رکھا ہے اس نے بھئی کیا ہی بنا رہی ہے پتہ نہیں یہ ٹیچر کچھ بھی کرتی رہتی ہے سو اس کو ہم چھوڑتے ہیں اور ہم اپنا کام کرتے ہیں گائز سو مجھے اس کی روم پر جانا آتا ہو اور گائز یہ مجھے اٹھانی ہے تو یہ اٹھانا ہوگا پھر ایک لائٹ اٹھانی ہوگی بلپ سو میں نے یہ اٹھا لیا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں گائز اور ایک ایٹم چاہیے جو شاید مجھے نیچے سے مل جائے گا سو ابھی مجھے نیچے جانا ہوگا بھئی دیکھو سوری سوری آر اس نے دیکھ لیا بھئی کہاں سے آگئی سو ہم نے پھر سے شٹارٹ کی کیونکہ اس نے پھگڑ لیا تھا میں اب مجھے پتہ ہی نہیں تھا آگے سے کہاں سے آگئی یہ اپنا مست ہے ایکسسائز کر رہی تھی پتہ نہیں کہاں سے آگئی بھئی اتنا مستی بھئی بتاو لہسن کون آتا ہے یہ کوئی مٹھائی ہے جو ایسے کھا رہے ہیں اور آج اس ٹیچر کو کیا ہوا بتانی بہت گسے میں لگ رہی ہے کوئی بات نہیں اس کا گسہ ابھی ہم نکلتے ہیں تو سب سے پہلے میں ہیمار اٹھاتا ہوں تو یہ شاید اب بھی نیچے ہوگی سو گائز یہ نیچے میں جا سکتا اور ہم سے راستہ پورا صاف ہے سو یاد اس نے ٹریپ بھی بچھا کے رکھا ہے تو ہمیں یہ دیکھ دیکھ کے جانا ہوگا تو یہ اٹھاؤ جلدی اور بلپ اٹھاؤ ادھر سے لیس گو ہمیں دو آئیٹم مل گیا ہے تو ابھی اور ایک آئیٹم چاہیے جو مجھے نیچے سے ملنے والا ہے اب یہ کہاں سے آنے والا ہے پتہ نہیں تو یہ باہر جا کے ایکسسائز کر رہی ہے یہ بہت صحیح ٹائم ہے سو ادھر سے مجھے ایک گرلک کا یہ لینا ہوگا سو یہ میں نے اٹھا لی تو آج ہم بیج بہیں گے سو مجھے باہر نکلنا ہوگا تو اس کے لئے کوئی راستہ میں ادھر سے جمپ کر کے جا سکتا ہوں شاید تو گائز اپنا کام ہو گیا ہے ابھی مجھے اس کو لے جا کر پچھے گئے پر تو لگانا ہے ہاں گائز ادھر ہی مجھے یہ لگانا ہوگا تو اس کو لے کے جانے والا ہوں میں ادھر تو مجھے کچھ اس طریقے سے اس کو ادھر لگانا ہے تو میں اس کو ادھر سری گلت لگا رہا ہوں کیوں نہیں رہی ہلو کیا ہو گیا سو اس کو میں نے لگا دیا ہے اور اس کا اوپر یہ بلپ جو ہے گائز اس کو مجھے چینج کرنی ہوگی تو گائز ہم نے بلپ بھی چینج کر دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو کوئی ایلو کلر کی روشنی آ رہی ہے اور ادھر مجھے یہ بیچ ڈالنے گرلک کا سو یہ بھی میں نے ڈال دیا ہے تو ابھی اس سے ہمیں لسن مل جائے گا جس سے ہم اس کو بہت زیادہ پریشان کریں گے تو گائز بہت سارے لسن مل گئے ہمیں تو ہمیں زیادہ نہیں چاہیے ایک ہی اٹھانا ہے تو میں نے اٹھا لیا ہے یار اتنے سارے لسن مل کر ایک ہی بڑا لسن بنائے تو اس کو ایک سیڈ ایک سیڈ سوری بھئی میں کہا سے جاؤ یہ تو ادھر ہی آگئی ڈانس کرنے کے لئے یہ کیا پانی ہے میں جمپ کر سکتا ہوں نہیں بھئی مجھے مزے نہیں کرنی اور یہ ٹیچر جی ادھر ہی گھوم رہی ہے بھئی اس نے اپنا گھر میں کیا بنا کے رکھا ہے یار یہ کچھ بھی کرتے رہتی ہے پتہ نہیں اس کا برہن میں کیا ہی چلتے رہتا ہے تو گائز وہ جا رہی ہے باہر تو اپنا راستہ صاف ہے ہم جا سکتے ہیں حرام سے جلدی چلو اندر اور مجھے باہر جانا ہوگا سو مجھے اوپر جانی ہوگی اور سیڈی گائز ادھر ہے وہ آ سکتی ہے کبھی بھی اس سے پہلے ہم اوپر چلے جاتے ہیں تو اس کا گھر کہا پرتا یہ روم شاید اس طرف تھی ہو سو گائز ہمیں مل گئے تو اس کو مجھے اس کے اندر ڈالنا ہے اور لسن کو ہم نے چارہ طرف بچھا دیا ہے اب مجھے جلدی بھاگنا ہوگا کیونکہ اگر یہ آگئی تو بھگا بھگا کر مارے گئے اس سے پہلے ہم بھاگ جاتے ہیں اور مجھے راستہ ہی نہیں مل رہا بھاہر جانے کے لئے تو شاید میں ادھر چھپ سکتا ہوں اور یہ کیا ہے لو اے بھئی کیا کیار کرتے رہتی ہے یہ بھئی کیا رکھی ہے دیکھو بچھوں کو ڈرانے کے لئے اس نے یہ سو بنایا ہے کیونکہ گائز یہ بہت زیادہ پھرشاند کرتی ہے بچھوں کو تو گائز ہمیداری انتظار کرنے والے ہیں آپ دیکھئے اس کا ساتھ کیا ہی ہونے والا ہے یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ بڑا ٹیچر سمجھتی ہے کیا کیا کرتے رہتی ہے سو گائز ہمارا ٹیچر جی آ گئی ہے آپ دیکھو ان کا ساتھ کیا ہی ہونے والا ہے بھئی کچھ نہیں رکھا اس کے اندر آرام سے سو جاؤ اور بہت ہی یہ ہار بہر اسے میں کیوں لگتی ہے جب گردی ایک گوشٹ بن گیا کیا آئی نمازا آپ بھئی جس سے اس کو بہت زیادہ نافرت ہے ہم نے اسی کو اس کی گروہ کی اندر بچھا دیا تھا سو گائز ہم نیکشٹ کرتے ہیں اور دیکھتے نیکشٹ کیا ہے تو بھئی یہ سوچ میں گوشٹ بن گیا ہے شاید بھئی اس کی اندر کوئی تو الگ سی پاور آ گئی ہے گوشٹ تو گائز یہ دیکھ سکتے ہو بہت زیادہ پیاری اسی ایک بچی ہے اور یہ بتتمیز دیکھو بیر اچھی بچی کو یہ ڈرہا کے بھگا دیا کوئی بات نہیں آیا ہم اس کا بدلہ لیں گے تو اس کے لئے مجھے کیا چاہیے تو مجھے بتا ہے بھئی مجھے ایک کٹر چاہیے ہوگا اور وہ بھی اس ادھر ہی روم سے ملنے والا ہے بھئی ہم نے خیل رکھی ہے پہلے بھی تو یہ تو ہم آرام سے کر لیں گے اوہ یہ ہے گائز کٹر جو کہ میں نے اٹھا لیا ہے ابھی مجھے ایک ڈائمن کی ضرورت پڑے گی سو ہم اس کے اندر جانے والے بھئی یہ کہی تو ہے کئی سے بھی آ سکتی ہے تو وہ شاید اس کا روم میں ڈائمن مل جائے گی جو مجھے نکلنا ہے اور یہ دروازہ کھولو سو اس نے ڈائمن کا حابر رکھی ہے پتہ نہیں بھئی گھوم رہے ہو تم سے میں یار واش روم میں آ گیا شاید مجھے کسی اور روم میں جانا ہوگا تو گائز وینال ہم میں ڈائمن مل گیا ہے تو اس کو اٹھاتے ہیں تو کچھ اس طریقے سے میں نے نکال دیا اس کو تو اس کی مجھے ضرورت پڑے گی اور ایک چیز چاہیے جو کی نیچے گائز مل سکتی ہے تو مجھے ابھی نیچے جانا ہوگا اور ٹیچر جی کہاں پر یہ کونسی بھوگیل سو اس میں گائز لکھا ہوا ہے تو اس ڈائمن سے اس کو اتنا زیادہ پاور آئی ہے کوئی بات نہیں اس کا جو پاور ہے ہم ابھی نکال دیں گے تو ابھی گائز مجھے وہ اور کچھ چاہیے لیکوڈ تو یہ ہے شاید وہ لیکوڈ جو کی میں نے اٹھا لیا ہے لیس گو ابھی یہ کہا پر ہے تو مجھے اس کو لے کے جانا ہے ایک روم کی اندر جہاں پر یہ گوشٹ لگاؤں گرتی ہے اور یہ کینسا ہے سو شاید یہ روم ہوگی اور یہ دیکھ سکتے ہو جہاں پر اس نے یار اپنا پاور لیا ہے تو اس کو مجھے ادھر ڈالنا ہے بیچ میں اور ہاں ادھر مجھے ڈالنا ہے اس کو جو لیکوڈٹی میں نے ڈال دیا ہے تو ابھی اس ڈائمن کو مجھے اس کے اندر بیچ میں رکھنا ہوگا تو اس ڈائمن کو میں نے ادھر رکھ دیا ہے تو ابھی میں باہر جا کے گائز اور ایک چیز چاہیے ہوگا مجھے اور ٹیچر جی کہا پر ہے تو ہمارے لئے بہت اچھی بات ہے کیونکہ کہا جا کر فس گئی ہے یہ تو ہمیں نہیں پکڑ سکتی اور ادھر ایلو بھئی اتنا پیارا بچے کو یار میں کب کھرا کے ڈالنا بنا دیا تو بھئی میں نے گلتی کر دی یار گلتی کر دی میں گس گیا اس کے اندر بھئی مجھے پھر سے ٹرائی کر دی ہوگی یار میں نے دیانی نہیں دیا اور میں اس کا پاس چلا گیا جس سے اس کے اندر میں ہی خود گس گیا جا گیا کوئی بات نہیں ہم بچے ٹرائی کرتے والے تو ہمیں نے پھر سے شٹارٹ کیا اور جو بھی ایٹم تھا میں نے اٹھا لیا ہے لیکن یہ جانے نہیں دے رہی کیونکہ یہ ادھر بیٹھی ہوئی ہے یہ ابھی اوپر جا رہی ہے تو میں جا سکتا ہوں آزانی سے اس کو جانے دو اس کا بعد ہم جائیں گے کیونکہ مجھے پھر سے نہیں مرنا پچھلی بار میں نے گلتی کر دی جس سے مر گیا لیکن اس بار گلتی نہیں ہوگی بالکل بھی تو جلدی اس کیمیکل کو ڈالو ادھر اور اس سے کچھ تو پاور آئی ہے ادھر اس کو بھی ہم نے ڈال دیا ادھر تو ابھی مجھے وہ مشن چاہیے ہوگا اور وہ ملنے والا ہمیں واروم سے لیکن بھائی اس بار مجھے دیکھ کے جانا ہوگا تو اس کو شاید مجھے بند کرنا ہوگا ادھر مجھے اوف کر دی تھی لاشٹ ٹائم جو کہ میں نے نہیں کیا اور میں ہی اس کے اندر گز گیا تھا سو گائز فینیلی ہم نے اس کو ڈال دیا ہے تو ابھی دیکھو اس کا ساتھ کیا ہی ہم کرتے ہیں تو ابھی ہم باہر جاکے انتظار کرنے والے ٹیچر جی کے لیے وہ آنے کا بعد ہم اس کو گسائیں گے اس کے اندر اور اس کو بند کرو نہیں اس کو کھلا رہنے تو اس سے کیا ہوگا بھائی یہ دیکھ سکتی ہے مجھے پتہ نہیں گابر ہے تو ٹیچر جی آ رہی ہے اپنا پاور لینے کے لیے اور ہم ان کا پاور نکالیں گے ابھی سو گائز ٹیچر جی آ گئے بہت بھوسے میں اور آگے اپنا گوشٹ کا کچھ یہ کر رہی ہے لیکن ابھی کچھ نہیں چلنے والا کیونکہ ہم نے سب کچھ بدل دیا ہے اور بھائی تو ٹیچر جی کی اندر سے ہم نے گوشٹ کو پکڑ لیا ہے سو ہم پھر سے ٹرائی کرنے والے اور نیکش دیکھتے کیا ہے تو ابھی ہم درانے والے ٹیچر جی کو اور یہ گاڑ درنے والی ہے اس نے اپنی گھر پر ہر طرف دھراؤنی سی پینٹنگ بنا رکھی ہے اور اس نے اس کو کوئی گیفٹ دیا ہے سو ہمیں اسی گیفٹ کو خراب کرنا ہے سو لیس گو ہم چلتے اور اس کے لیے مجھے کیا گیا چاہیے ہوگا مجھے اوپر جانا ہوگا کیونکہ ہم ادھر سے جا ہی نہیں سکتے کیونکہ اس نے ادھر بند کر کے رکھا ہے تو مجھے اوپر سے جانا ہوگا تو اسے بھی مجھے اوپر ہی جانا ہے سو مجھے اس روم میں شاید میں گلت آگیا ہو نہیں ادھر ہی تو تھی او بھئی یہ لو سو شاید گائز وہ روم کہی ہاں تو یہ نہیں تھا شاید یار یہ اپنا گھر کو کیا ہی بنا کے رکھا ہے بھئی اس کو کیسے ڈر آ سکتے یار یہ خود ہی گشت بن کر بیٹھی ہے اس کو کیا ڈر آئیں گے ہم تو یہ گیفٹ بھئی اس کو مجھے تو خراب کرنی ہے لیکن اس کے لیے تو کچھ چیزیں چاہیے ہوں گے تو شاید مجھے اس صرف روم سے مل جائے گی تو اس روم کی اندر ڈھونڈو اور اس کے اندر کچھ نہیں او بھئی تیچار جیدہ رہی ہے بھئی اچھانک سامنے آ گئی تھی لیکن اس نے نہیں دیکھا اور ہم بچ گئے اور یہ شاید ابھی نیچے ہے تو ہم اپنی کام کر سکتے ہیں یار میں پھر کہ ٹویلیٹ پہ کیسے آ گیا سو مجھے یہ کائٹن چاہیے تھا جو کی اور کہیں پہ تو نہیں مل رہی ہے تو مجھے یہ بھی چاہیے ہوگا تو اس کو مجھے اٹھا لیا ہے اور مجھے جانا تھا یا نیچے میں اوپر آ گیا ہو سو شاید اسی کسی روم میں ہونا چاہیے ہو سو اس کے اندر تو نہیں ہے اوہ یار سکلیٹن بھئی کیا یہ کیا کرتے رہتی ہے سو یہ مجھے اٹھانا ہے تو اس کو میں نے اٹھا لیا ہے تو مجھے اور ایک آئیٹم چاہیے ہوگا اور وہ ملنے والا ایک خاص ہے گائیس مجھے باہر جانا ہوگا کیونکہ اس طرف لاشٹ ٹائم جس روم میں ہم گئے تھے اسی روم کا اندر ہے وہ اور وہ مجھے اٹھانا ہے لیس گو سو اس طرف بھی آہ اس کا اوپر ہے تو یہ مجھے اٹھانا ہے جو کہ میں نے اٹھا لیا ہے اب جگہ ہم خراب کریں گے اس کی اے 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 سوری سوری یار بھئی بھئی بتاؤ یار کہا سے آگئی بتا نہیں یار مجھے یار سائیڈ میں دیکھنا تھا جو کہ میں نے نہیں دیکھا وہ اور اس نے یار پھر سے پکاڑ لی مجھے سو کوئی بات نہیں گائیس ہم نے ساری چیزیں پھر سے ڈھونڈ لیا ہے وہ اور اس نے پھر سے دیکھ لیا مجھے ایک سنٹ باغو 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 اس طرف سے ہم باغ سکتا ہوں بھئی بھئی اب مو میں جو بھی آرہا یار بھگ رہی ہے ایک سنٹ رکھا بھی دکھائیں گے اس کو تو یہ اوپر جا رہی ہے دیکھ سکتی ہے مجھے تھوڑا چھپ کے رہنا ہوگا تو مجھے لاشٹ آئیٹم چاہیے اس کا بعد ہم اس کو دکھائیں گے کہ سب سے بڑا ٹیچر تو ہم ہی ہیں تو یہ شاید اس طرف جا رہی ہے میں جا سکتا ہوں اگر اس نے نہیں دیکھا ہوگا تو مجھے چاہیے گائز جو کاٹ گھرنے کے لیے یہ سو مجھے یہ چاہیے تھا جو کہ ہم نے اٹھا لیا ہے تو اب بھی ہمیں جانا ہے گیفٹ کا ادھر وہ گیفٹ اس نے کہا رکھی تھی لاشٹ ٹائم سو گیفٹ اس طرف تھا تو اسی کسی روم میں ہونا چاہیے وہ شاید اس میں نہیں ہے یہ غلط روم ہمیں اسی روم کی اندر جانا ہے اور شاید یہ روم تھی یار اس نے گیفٹ کہا پر رکھی تھی میں بھول گیا ہو ٹھیک سے یاد نہیں آ رہی ہے بھئی سو میں غلط آ رہا تھا گیفٹ بھئی اس نے ادھاری رکھی ہے تو ہمیں گیفٹ مل گیا ہے تو اس گیفٹ کو ہمیں کٹنا ہے اور اس کے اندر ہم یہ مارکس ڈالنے والے جو کی کسی چیز کا چہرہ ہے اور اس کو ایک اچھی سی گیفٹ ملنے والا ہے لے اس گھو دیکھتے اس کا ساتھ کیا ہونے والا ہے مجھے اس کو بند کرنی ہوگی نہیں تو یار بعد میں یہ پہلے ہی دیکھ لے گی سو گائز ہم نے بند کر دی اب بھاگو جو مجھے باہر نکلنا ہوگا وہ راستہ مجھے نظر نہیں آ رہی ہے تو یہ ابھی شاید آنے والی ہے تو میں باہر جا کے کہیں چھپ جاتا تو میں نے یار پیپر اس کی اوپر نہیں رکھی تھی بھئی میں آ کے ادھار ہڑا ہو گیا لیکن میں نے وہ پیپر ہی نہیں رکھا اس کا اوپر بھئی مجھے پھر سے جانا ہوگا وہ یار کہاں پڑ تھی وہ گیفٹ بھئی میں پھر سے بھول گیا تو یہ پیپر ڈالنی تھی اس کی اوپر جو کہ میں نے نہیں ڈالا تھا تو اب ہم نے ڈال دیا ہے تو ابھی ہم تھوڑا سائیڈ میں چلے جاتے ہیں سو میں اس رومی کیا سکتا ہوا آ کے سو یہ بندہ اس کو گیفٹ دینے والا شاید اور اس نے پہلے کھول کے دیکھ لیا ہے لو وہو یہ بھئی اس نے کچھ اور گفٹ دیا تھا لیکن اس کا سامنے کچھ اور گفٹ ملا سو گائز اس ویڈیو کو ہم ادھا رینڈ کرتے ہیں اور گائز آپ کو ویڈیو کیسے لگی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دینا اور چینل پر نئے تو سسکرائب کر دینا ہم ملتے آپ سے نئے گفٹ دیو میں با بائی موسیقی